حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اس رات ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بہتر ہے اس رات اللہ فرشتوں کو زمین پہ بیش دیتا ہے جبرائیل و مکائل کے ساتھ زمین پہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پہ کنکریاں اور سب انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور انہیں خوش خبری سناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی تمام نعمتوں میں عظیم نعمت شب قدر ہے اس رات قرآن کی تلاوت کرنا انسان کے مقدر کو جگا دیتا ہے اور مریضوں کو شفا دیتا ہے اور بے اولاد کو اولاد اس رات سونے والا اپنے مقدر کو سلا دیتا ہے اور جاگنے والے کا مقدر اللہ جگا دیتا ہے بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا جو عورت شب قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور جاگ کے بسر کرتی ہے تو اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ تمام انسانوں سے الگ نظر آتی ہے جیسے اسمان میں چاند امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انسان کی دعائے اللہ کی دربار میں اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ انسانوں کے گلے میں گناہوں کا توق ہوتا ہے جب شب قدر کی رات آئے تو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو کیونکہ اس رات اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور دعائے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شب قدر سے پہلے صدقہ دیا کرو اور شب قدر میں عبادت اور روزہ رکھ کے صبح کا آغاز کرو تب بھی صدقہ دیا کرو کیونکہ اس دن صدقہ دینا موت کو بھی ٹال دیتا ہے